اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کیا ہے بڑی خبر یہ ہے کہ پورا سسٹم ملکہ عمران خان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے عمران خان ایک طرب کا پتہ پھینکتا ہے اور اس کے بعد پوری کی پوری چالے ناکام ہو جاتی ہیں اس میں عمران خان کی ذہانت کو بھی دعا دیں اس میں لوگوں کا والہانہ عمران خان سے جو محبت کا تعلق ہے اس کو بھی دعا دیں پھر اس میں قدرت کا جو نظام ہے آپ اس کو بھی ضرور مانیں کہ کم از کم قدرت کا نظام بھی کہیں نہ کہیں انوال ہوتا ہے ورنہ انسانوں کے بنائے ہوئے جو پلانز ہیں وہ ہمیشہ ایکزیکیوٹ کرتے اور ہمیشہ ڈومینٹ رہتے اور انسان ہی انسانوں پر طاقت کی بنیاد پر راج کرتے رہتے اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو الیکشن کمیشن اتنا بہترین ہے کہ جہاں عمران خان کا معاملہ آتا ہے پاکستان تحریکین صاحب نے چوٹر آف ڈیمانڈ رکھا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان جیل کے اندر مقدمات کی وجہ سے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر اسی الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریکین صاحب کے خلاف کرک میں مقدمہ درج کیا سوات میں مقدمہ درج کیا گیا کوئی فرق نہیں پڑا الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم الیکشن کا شیڈیول جاری ہونے کے بعد اس حوالے سے کوئی ایکشن لے سکتے ہیں لیکن جہاں تک عمران خان کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں اور انٹرا پارٹی الیکشن کیوں کرائیں اس لیے کرائیں کیونکہ عمران خان جیل میں ہے انٹرا پارٹی الیکشن اس لیے کرائیں کہ عمران خان کہیں نہ کہیں شاید توشہ خانہ کی وجہ سے یہ الیکشن نہ لڑ سکیں تو آپ یہ کام کریں اچھا ٹھیک ہے اسے کیا ہوگا ایسے عمران خان مائنس ہوگا اسے کیا ہوگا پاکستان تحریکین صاحب سے بلے کا انتخابی نشان لے لیا جائے گا آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کریں لیکن اب آپ ذرا اگری خبر سن لیجئے کہ عمران خان بھی ایک پورا استاد ہے اور عمران خان اب اس سسٹم کو سمجھتا ہے آج کا عمران خان اور دو ہزار اٹھارہ سے پہلے الیکشن لڑنے والا عمران خان بلکل مختلف عمران خان ہے آپ کہیں گے کہ کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور کور کمیٹی کا اجلاس بتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لمبی گیم پلین رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف لمبا میچ کھیلنے کا ارادہ رکھتی ہے وہ کوئی شارٹ ٹائم میچ یا ٹی ٹونٹی میچ کھیلنے کا ارادہ نہیں رکھتی وہ کیسے آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے علامیہ میں بتایا کہ ملکی سیاسی صورتحال تنظیمی سرگرمیوں تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان کے خلاف جبرو فستائیت کے جاری سلسلے اور انٹرا پارٹی انتخابات سمیت اہم امور پر غور اڑیالہ جیل کے باہر چیئرمن عمران خان کی اہلیہ بوشرا بی بی کی گاڑی پر گھراؤ اور آج اشتیال انگیز نعرے بازی کی گئی اس کی بھی شدید مضمت کی گئی ہے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانا اور ان کی خواتین کو حراسہ کرنا اور غلیظ پروپوگینڈے کا حدف بنانا نون لیگ کا پرانا وطیرہ ہے تو اس کا الزام پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ پر لگایا ہے کہ یہ نون لیگ کا کام ہے پھر ایک اور بات آپ جانتے ہیں عمران خان کو کل آپ جانتے ہیں کہ پیش کیا جانا ہے عدالت کے اندر تو کور کمیٹی نے عمران خان کی عدالت پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کے مطالبات کا عیادہ کیا ہے لیکن اصل خبر کچھ اور ہے جس کو میں نیلے پر دہلا کہا رہا ہوں وہ کیا ہے اجلاس میں انٹرا پارٹی انتخابات کے الیکشن کمیشن کے دیئے گئے ٹائم فریم میں انتخابات کی حکمت عملی پر سیر حاصل گفتگو کی گئی مقررہ مدت میں انٹرا پارٹی انتخابات منعقد کرانے کے لاحے عمل کی بازابتہ منظوری دے دی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ انتخابات کرانے کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ کور کمیٹی نے آج فیصلہ کیا ہے تو جو ان کا خیال تھا کہ ہم بیس دن کا ٹائم دیں گے بیس دن کے اس ٹائم کے اندر پاکستان تحریک انصاف الیکشن نہیں کروا سکے گی اور جب الیکشن نہیں کروا سکے گی تو عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں رہیں گے اور تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھن جائے گا لیکن آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سیاسی حکمت عملی سیاسی بصیرت کے تحت یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے باوجود میچ کھیلنا چاہتے ہیں ان کا پورا ارادہ ہے اور وہ سرپرائز دیں گے اب یہ سرپرائز کیوں تحریک انصاف دے رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ گلاب کے پھول کو کسی بھی نام سے پکارا جائے وہ گلاب کا پھول ہی رہتا ہے دوسری بات عمران خان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی چیئرمین ہو پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ جو منظوری دی گئی ہے اس منظوری کے تحت پلین کیا ہے کیا عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی بنیں گے کیا عمران خان کی جگہ پر کسی اور کو چیئرمین بنایا جائے گا یہ تو آج ابھی منظوری ہوئی ہے اس منظوری کے بعد پتا چلے گا لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ خیبر پختونخواہ کے اندر جو ورکرز کنونشن ہے وہ کس کے لیے ہو رہے ہیں لوگوں کو نہیں پتا کہ اس وقت شیئر افضل مروت کی اتنی مقبولیت کس بنیاد پر ہے آپ ذرا پریس کانفرنس کرنے والوں کو باہر نکالیں وہ ذرا نکلیں عوام کے اندر لڑے نہ الیکشن ان کی بھی تو مقبولیت ہے وہ بھی تو مقبول تھے عمران خان کے نام پر ہوا کیا ہے عمران خان کے خلاف بولے کسی مہم کا حصہ بنے آج انہی لوگوں نے جنہوں نے ان کو سارانکھوں پر بٹھا کے رکھا تھا تو انہوں نے ہی گرا دیا ہے تو یہ کچھ کر نہیں سکتے یہ میچ بہت دلچسپ ہے یہ آگے چلیں آج دوسرے نمبر پر جسے سامر فاروق کی عدالت کے اندر نواز شریف پیش ہوئے اور وہاں پر کیا محبتیں ہیں کیا عدالت کا محول ہے اب صورتحال یہ ہے کہ آج سوموار ہے لیکن ان کا خیال تھا کہ سوموار والا دن نواز شریف کی بریت کے لیے شاید ٹھیک نہ ہو اس لیے انہوں نے بودھ کے دن کا انتخاب کیا ہے حالانکہ پیشری سماعت میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم سنیں گے نواز شریف کے وکیل کو اور نہب کو بھی ہم سنیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کر دیں گے لیکن آج ایسا ہو نہیں سکا اور بڑا دلچسپ مقالمہ ہوا آج وہاں پہ جسس آمیر فاروق اور آزم نظیر تارڈ کے درمیان آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ پیشی پہ مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے نواز شریف کو حاضری سے استثناء دے دیں ایک تو مشکل ایک تو معلوم نہیں ہے کہ کونسی مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے پورے پروٹوکول میں آتے ہیں منسٹر انکلیو میں ٹھہرتے ہیں نولی کے چھوٹے چھوٹے رانمابی عدالت کے اندر آتے ہیں ان کو بھی موقع دیا جاتا ہے اب اس پر چیف جسس نے کہا کہ آپ استثناء کی درخواست دائر کر دیں ہم اس کو دیکھ لیں گے اس پر آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ نواز شریف ہنسی خوشی عدالت میں آتے ہیں استثناء کی درخواست دائر نہیں کریں گے تو جسس آمر فاروق نے کہا کہ پھر عدالت بلینکٹ میں تو آرڈر نہیں کر سکتی سب کچھ قانون قائدے کے مطابق کی چلنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم استثناء نہیں دیں گے لیکن کمرہ عدالت میں لوگوں کی تعداد کم کر دیں گے اب بڑا دلچسپ معاملہ جو آج عدالت کے سامنے آیا وہ اس وقت تھا جب جسس آمر فاروق نے بہت ہی کھلے انداز کے اندر کہا کہ معذرت کے ساتھ نہ صحیح چارج فریم ہوا ہے نہ نیب کو پتا ہے کہ شواہد کیا ہیں اچھا اس حوالے سے جسس میاں گل حسن اور انگزہیب نے کہا کہ نیب نے خود سے نواز شریف کو کوئی نوٹس جاری کیا تھا تو بیریسٹر امجد پرویز نے کہا کہ جی بلکل ان کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا تھا یہ ساری چیزیں بتایا گیا کہ وہ چیز بھی ثابت نہیں ہوئی صرف آمدن سے جو زائد اساسہ جات کا معاملہ ہے وہ پیش نہیں ہو سکا تو جسس میاں گل حسن اور انگزہیب نے کہا کہ عزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر کیا نیب نے صرف ڈاکیہ کا کام کرنا تھا یا پھر اپنا مائنڈ بھی اپلائی کرنا تھا تو یہ ساری باتیں آج عدالت کے سامنے رکھی ہیں لیکن لگتا یہ ہے اب عدالت نے اس کو بت کے روز تک ملتوی کر دیا ہے شاید انہوں نے کہا ہوگا کہ آج کے روز اگر ہم ان کی بریت کر دیں گے تو لوگ بھی سوال اٹھائیں گے کہ عمران خان کو لے کے آپ نے کیا کیا اور نواز شریف کے لیے کیا کچھ کر رہے ہو دوسری جانب آپ نواز شریف کے معاملے میں کہتے ہیں کہ نہ تو چارج سے ہی فریم ہوا نہ نیب کو شباہ سے متعلق پتا ہے پھر ایک اور شخصیت ہے پاکستان کی سیاست کے اندر لوگ بڑی جلدی ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں یہی میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو جو چھوڑنے والے ہیں وہ بڑی جلدی ارریلیونٹ ہو جائیں گے اب یہ بات میں کیوں کہتا ہوں چودری نصار علی خان ایک وقت تھا لگتا یوں تھا کہ وہ جہاں جائیں گے چیزیں ان کے مطابق چلیں گی آج چودری نصار علی خان کہہ رہے تھے کہ میں ہاتھ باندھ کے بچوں کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا میں ان کے دائیں بائیں کھڑا ہو سکتا ہوں لیکن ان کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات میں آزاد حیثیت میں حصہ لوں گا اور انہوں نے اپنے مختلف لوگوں سے باتچیت کیا اور یہ کہا ہے کہ لوگ ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں ہر جمعہ نئی بارات سجا لیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرے حلقے میں جو میری خدمت ہے وہی میرا نشان ہے تو چلیں یہ ان کا اپنا سیاسی فیصلہ ہے اس سیاسی فیصلے کے تحت وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ چودری نصار ہوں کوئی ڈوج کیا ڈوج کرنے کے بعد کوئی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے گیا یا کسی کے لیے بھی گیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے پھر ہم نے سترہ جولائی کے الیکشن میں دیکھا کہ وہ جو بڑے برج تھے وہ الٹ گئے اور لوگوں نے جو ان کے ساتھ کیا وہ ایک الگ کہانی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا